اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی سے علیہ مد میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اٹھارویں پارے کے مضامین اس پارے میں تین سوروں کی آیات ہیں سور مومنون سور نور سور فوقان سور مومنون قائم مجید کا ٹونٹی ٹی نمبر کا سورہ ہے سور نور ٹونٹی فور نمبر کا سورہ ہے اور سور فوقان قرآن مجید کا ٹونٹی فائف نمبر کا سورہ ہے سور مومنون میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں استحقاق جنت کے ساتھ صفات بیان کی گئے ہیں تقلیق انسان کے نو مراحل بیان کی گئے ہیں توحید کے بارے میں حبیاء علم السلام کے قصے ہیں نیک لوگوں کی چار صفات بیان کی گئی ہیں اور نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ بھی بتائی گئی ہے اس کے علاوہ قیامت کے سلسلے میں بھی کچھ آیات موجود ہیں ساتھ صفات یہ بتائی گئی ہیں نمبر ایک ایمان نمبر دو نماز بخشو نمبر تین اعراض عن اللہ نمبر چاہ زکاة نمبر پانچ پاک دامنی نمبر چی امانت دار نمازوں کی حفاظت تخلیق انسان کے نمبرائلی بیان کی گئے ہیں کہ انسان پہلے مٹی ہوتا ہے پھر منی بنتی ہے پھر جمع ہوا خون بنتا ہے پھر لوتڑا اس پہ گوشت کا لباس چڑھتا ہے پھر انسان بن جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ موت کا شکار ہوتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ زندگی ملے گی توحید کے سسلے میں اس سورے میں تین دلائل دی رہے ہیں آسمانوں کی تخلیق بارش اور غلجات اور چوپائے اور ان کے منافع امبیاء کرام علیہ السلام کی جو قصے ہیں اس میں زیتنو علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ان کی کشتی کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا تذکرہ ہے نیک لوگوں کی چار صفاتیں بین کی گئی ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ پر ایمان کرتے ہیں شرک اور غیاء نہیں کرتے اور نیکیوں کے باوجود دل میں دل ہی دل میں ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے پاس جانا ہے اور اس کے علاوہ ناماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام نے ان کو ہدایت پہنچائی تھی اور اعلیہ اخلاق کے نمونے پیش کیے تھے تو وہ یہ تمام باتیں سمجھتے ہوئے بھی ان کو مجنون سمجھتے تھے اور ان کے انکار کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے کوئی معاوضہ مانگیں گے تو انبیاء علیہ السلام نے بتایا کہ ہم جو کچھ بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کیلئے کرتے ہیں اور اس کا ہمیں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے ہے باہر لیے کہ وہ مختلف بہانے بناتے رہے اور معاوضہ اللہ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے اور روز قیامت جس کے عمال کا ترازو وزنی ہوگا وہ کامیاب ہوگا ترازو ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوگا یہ بتایا ہے سوئے نور میں سولہ احکام وہ عداب بتایا گئے ہیں اور اہل حق اور اہل باطل کی تین مثالیں بیان کی گئی ہیں سولہ احکام کی تفصیل یہ ہے کہ زانی اور زانیہ کی سزا سو کڑے ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے کہ یہ حکم غیر شادی شدہ کے لیے ہے اور بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں پر حرام ہے عاقل بالک پاردامن مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تعمت لگانے والے کے سزا اسی کڑے ہیں میہ بیوی کے لیے بجائے گواہوں کے لعان کا حکم ہے اور کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کریں اجازت سے پہلے سلام بھی کر لینا چاہیے آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے نکاح کے ترغیب ہے اور جو غلام یا کنیز کچھ روپیا پیسہ دے کر آزادی حاصل کم کے ساتھ یہ معاہدہ کرنے کا حکم ہے اس کے علاوہ کنیزوں کو اجرت کے بدلے زنا پر مجبور نہ کیا جائے یہ بتایا گیا ہے پھر چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والوں غلاموں اور کنیزوں کو کہ اگر وہ نماز فجر سے پہلے تو پہلے کے قیلولے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد تمہارے خلوت والے کمروں میں داخل ہوں تو وہ اجزازت لے کر داخل ہوں کیونکہ ان تین اوقات میں عام طور پر عمومی استعمال کا لباس ہوتا کر لوگ نین کا لباس پہن لیتے ہیں اور بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں یہ بتایا گیا ہے کہ عورتیں جو بہت بڑی ہو جاتی ہیں اور نکاح کے عمر سے گزر جاتی ہیں اگر وہ پردے کے ظاہری جو احکامات ہیں اس کا خیال نہ کریں تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے پھر یہ کہ ہدایت کی رہی ہے کہ گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو پہلے سلام کرنا چاہیے اجازت کے بغیر اجتبائی ملی سے نہ اٹھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے اہل حق اور اہل باطل کی تین مثالیں بیان کی گئی ہیں پہلی مثال یہ ہے کہ مومن کے دل کے نوع کو اس چراغ کے نوع کے ساتھ تشبیر دی گئی ہے جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو اور اس قندیل کو کی طاقچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور معین جہت ہی میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہے اس سراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل زیتون کے مخصوص درک سے حاصل شدہ ہے اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھاتے ہی وہ چمکتا ہے چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے پھر جب علم آ جائے تو نور اعلی نور کی صورت ہو جاتی ہے دوسری مثال اہل باطل کے عمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے تھے فرمایا کہ ان کی مثال سراب جیسی ہے جیسے پیاسا شخص دو سے سراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نامنشان بھی نہیں ہوتا یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اپنے عمال کو نافع سمجھتا ہے لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے وہ پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے عمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے خدا اندعالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پرودگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ